آج دیش اٹھتروہ سوٹندرتہ دیوست منا رہا ہے آپ سبھی کو اٹھتروہ سوٹندرتہ دیوست کی بے حق مبارک بات اس دیش کو ترنگا مسلمانوں نے دیا اس دیش کو انقلابی نعرے انقلابی گیت مسلمانوں نے دیئے اور اس دیش کے خاطر ہمارے علماؤں نے ہمارے بزرگوں نے ہستے ہستے فاسی کے تختے کو چھوما اور اپنی جان کو دیش کے لیے قربان کر دیا پر کس نے سوچا تھا کہ دیش کے اٹھتر سال بعد دیش کے مسلمانوں کے ساتھ دویم درجے کا وہبار کیا جائے گا انہیں نماز پڑھنے سے روکا جائے گا ان کی نمازوں میں خلل ڈالی جائے گی ان کی عبادتوں میں خلل ڈالی جائے گی تازہ معاملہ مظفر نگر سے سامنے آ رہا ہے اور دیش کے تمام مددوں کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے پل پل نیوز کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر ایک اپ ڈیٹ دیش کے مددے کی آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کی جا سکے اور دنیا بھر کی خبروں کو دیکھنے کے لیے پل پل نیوز لائف کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر ایک اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کی جا سکے جہاں تازہ معاملہ اتر پردیش کے مظفر نگر سے سامنے آ رہا ہے جہاں اٹھارہ سو انچالیس میں بنی مسجد جو ایک سو چھاسی سال پرانی ہے اس میں مسلمانوں کو نماز ادا کرنے سے اچانک اٹھتر و سو تنترتے دیوز سے ایک دن پہلے روک دیا جاتا ہے کہ آپ نماز نہیں ادا کر سکتے کیا کچھ وہاں کے مسلمانوں نے کہا ہے پہلے ان کے بیان پر نظر ڈالی ہے آپ کا نام کیا ہے جی منتجی نام ہے منتجی رابہ آپ جیل کے باہر ہیں تو کیا پورا معاملہ اور یہاں آپ کیا نام کرتے ہیں کل آئے تو کوئی نماز کوئی پڑھنے ہی جائے گا ہم کو آپس کر دیا ہم رات آئے پھر رات بھی آپس کر دیا جانے دیں چوکی بیسے ہاں سے کیا کہا جا رابہ کہ جی یہاں نماز بڑھیں گا آپ کوئی اور پڑھو کیوں بچی تو یہ جان سکتا ہے جی بھائی ہم تو پولیس بھائی ہم روک جائیں گے ہم کوئی نماز بڑھنے گیا ہم تو نماز بڑھنے گیا نماز بڑھنے نہیں دیا کب سے بڑھنے ہیں کل تو کل نہیں رانے دیا پچھے بچھے بڑھنے ہیں نہیں پھر آئے نہیں ہم آج کہاں پڑھے پڑھے آپ بچ کل تو وہاں پڑھ گیا پڑھنے ہیں آج مولے میں ہی پڑھتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں اندر نہیں ہے نماز بڑھنے ہیں یہاں آس پاس میں کتنی مسجد ہیں مسجد پر ہے جی پڑھنے طرف ہیں یہاں کوئی مسجد نہیں یہاں پہ لگتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں مسلم آبادی کتنے مسلم ہیں 10-5-7 گھر ہیں کتنے لوگ ہوں گے 5-7-10 آدمی 10 آدمی 10 آدمی آپ نے دیکھا کہ اٹھتر وے سو تنترتے دوست پر کس طرح کی تصویریں جو ہیں اتر پردیش کے مظفر نگر سے سامنے آئی ہیں جہاں صاف طور پر یو پی کے مظفر نگر سے سنسلی خیز ماملہ سامنے آیا جہاں مظفر نگر کے جیل پریسر میں انگریزوں کے زمانے سے استدت مسجد میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا سو سال سے زیادہ لمبے سمے سے اس مسجد میں نماز پڑھ رہے آس پاس کے مسلموں کے لیے اب یہاں نو اینٹری کر دی گئی ہے اور اس کو لے کر مسلموں میں بھاری روش دیکھنے کو ملا فجیحت کے بعد اس ماملے میں جیل پریسر نے صفائی دی کہ جیل پریسر ایک سمویدنشل علاقہ ہے سرکشہ کی درسٹی سے بہاری لوگوں کے لیے یہ ویوستہ کی گئی ہے ایک سو چھاسی سال پرانی مسجد زہاں بیٹے سو سال سے زیادہ ہو چکے ہیں لوگوں کو نماز ادا کرتے ہوئے اس پاس کے علاقے کے لوگوں کو اور پھر اچانک سو سال بعد سرکشہ میں چک کا حوالہ دیا جاتا ہے اور نماز پڑھنے سے مسلمانوں کو روک دیا جاتا ہے جو کہ ہم آج آزادی تو منا رہے ہیں پر اُس سو سے آزادی کب ملے گی جو لگتار دیش میں نفرت باتنے کا کام کر رہی ہے جہاں سال اٹھارہ سو ارتیس میں بنی مظفر نگر کی جیل کے پریسر میں انگریزی حکومتوں کے زمانے سے ایک مندر مسجد ایک دوسرے کے برابر میں بنے ہوئے ہیں دونوں میں ہی سو سے ڈیر سو سالوں سے جیل پریسر اور آسپاس رہنے والے ہندو مسلم اپنے اپنے دھرم کے مطابق اوپر والے کے عبادت کرنے آتے ہیں لیکن ابھی جیل پریسر میں استطیق مسجد کے آسپاس رہنے والے مسلموں کو نماز پڑھنے سے روک دیا جاتا ہے جیل کے باہری گیٹ پر استطیق پولیس چوکی سے ہی نمازیوں کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے جیل پریسر نے اس ویوستہ کے پیچھے سرکشہ کارنوں کا حوالہ دے رہا ہے اور یہاں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ صرف مسلمانوں کو مسجد میں نماز ادا کرنے سے روکا گیا ہے مندر پریسر میں جا کر کے باہری لوگ کیونکہ مسلمان تو باہری لوگ ہیں انہیں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا پر مندر میں جو باہری لوگ آسپاس کے آ رہے ہیں انہیں پوجا کرنے سے نہیں روکا جا رہا وہاں کوئی نو اینٹری کا بورٹ جو ہے نہیں لگایا گیا جس کی تصویر لوگوں کے سامنے آئے اس پر جیل پرشاسن دوارہ اٹھائے گئے اس قدم کہ ویروت پر اسطانیے لوگوں نے جیلر پر گمبیر آروپ لگائے آسپاس رہنے والے مسلموں کا کہنا ہے کہ جیلر دوارہ ان کے ساتھ بتمیزی بھی کی گئی اور سلاکھوں کے پیچھے بھیجنے کی دھمکی دی گئی جب وہ لوگ نماز کے لیے مسجد میں جا رہے تھے تو انہیں سرکشہ کرمیوں دوارہ روک دیا گیا اور کہا کہ جیلر نے نماز کے لیے کسی کو بھی اندر آنے سے روکنے کا آدیش دیا ہے اسطانیے نوازی محمد رفی کا آروپ ہے کہ اس کے بعد وہ لوگ جیلر سے ملے تو انہوں نے دھمکی دی اور صاف طور پر جیل پریسر کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے انٹری دینے سے انکار کر دیا جہاں صرف روک مسلمانوں کے اوپر لگائی گئی یہ پورا بیواد سوموار کی رات اس وقت شروع ہوا جب اسطانیے نوازی دبیانک محمد فبی خان جیل پریسر کی سرکشہ میں مسجد سے نماز ادھا کر کے لوٹ رہے تھے انہیں سرکشہ کرمیوں نے روک لیا قطط طور پر جیل پریسر میں اسطط مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ نہیں آنے کی ہدایت تھی محمد فبی کا آروپ ہے کہ انہوں نے اس بات کا ویروت جتایا تو سرکشہ کرمی دوارہ اس کے ساتھ بتتمیزی کی گئی اسی بیچ جیلر بھی وہاں آ گئے انہوں نے بھی صاف طور پر جیل پریسر میں مسجد میں نماز کے لیے نہیں آنے کی ہدایت دی فبی خان کا آروپ ہے کہ اس کے ساتھ جیلر نے اب شبدوں کا بھی استعمال کیا اور بتتمیزی کی صرف مسلمانوں پر رو وہی دوسری طرف پورے ماملے میں فضیحت ہونے کے بعد جیل ادکشک نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سبھی آروپ بے بنیاد اور نرادھار ہیں سرکشہ کی درستی سے کیول باہری لوگوں کو جیل پریسر کے اندر آنے کی انومتی نہیں دی جا رہی ہے جیل پریسر میں کارگار کرمچاریوں کے پریوار رہتے ہیں ان کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے باہری لوگوں کے پرویش پر روک لگا دیا گیا ہے پر جیلر صاحب سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ صرف پابندی اور روک مسلمانوں کے اوپر کیوں پوجا کرنے تو باہر کے لوگ مندر پریسر میں بھی آتے ہیں وہاں یہ روک کیوں نہیں لگائی گئی یہ سب سے بڑا سوال جو ہے خڑا ہو گیا ہے